دیکھیں کہ یہ بڑا ایزی ہے کیونکہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو گھنٹے نہیں ہوتے جو آرڈز ہے مدب ٹائم کو کنورجن کرنی ہے آپ نے اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف آرڈز کتنے ہیں صبح سات سے لے کر ٹھیک ہے سیون ایم سے فور پی ایم تک جو ہے نا وہ کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں ٹوٹل کتنے گھنٹے بنتے ہیں صبح سات بجے ایک بندہ کام پہ جا رہا ہے اور شام کو چار بجے وہ واپس آ رہا ہے تو ٹوٹل ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے آرز نکالنے ہیں آپ اس میں مائنس نہیں کر سکتے ہم اگر کہیں نا کہ سیون میں اسے مائنس فور کر لیں تو ایسے نہیں ہوتا ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اس کی بارہ گھنٹے ہوتی ہیں ایک دن کی اس طرح سے بارہ گھنٹے ہوتی ہیں یہاں تک اگر ایک بندہ صبح سات بجے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم سات سے کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ آر ایک دو تین چار پانچ یہ چھے یہ سات ٹھیک ہے اور یہ آٹھ اور یہ نو مطلب ہم نے گھڑی کے جو ہے نا اور ان کو کاؤنٹ کرنا ہے سات بجے اگر وہ جا رہا ہے نا تو مطلب آٹ بجے سات سے اگر آٹھ نہیں ہوں اس طرح ٹائم چلے اس طرح سے تو سات سے آٹھ تک ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم آٹھ سے کاؤنٹ کریں گے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو تقریباً یہ بنتیڈ ہوں ہیں ایک بندہ 9 گھنٹے کام کر رہا ہے اب اس کو بریک کتنی مل رہی ہے بریک اس کو دو ٹائم پر ملتی ہے ایک اس کو بریک ملتی ہے صبح دس بجے اور پھر ایک بریک اس کو تقریباً دیڑھ بجے ملتی ہے لیکن اب ایک بریک ملتی ہے وہ پندہ مٹ کی ہے جو صرف چائے کے لئے ہوتی ہے اور ایک بریک اس کو پینتالیس مٹ کی ملتی ہے جو کھانا شانا کھانا کیلئے ہوتی ہے تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے ان منٹس کو کاؤنٹ کرنا ہے ٹوٹل منٹ کتنے ہوگے ساٹھ ہوگے ان دونوں کا ہم پلس کر لیں گے جب ساٹھ منٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے duty کتنی کی ہے duty زہری سے بات ہے ٹوٹل نائن اور بنتی تھی اس میں سے ایک اور مائنس کر دیں گے تو ٹوٹل ایٹ گھنٹے اس بندینی duty کر لی ہے اب اگلا جو question وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس number of hours مطلب ہم یہ بتائیں کہ چھے دن اگر ایک بندہ کام کرتا ہے ٹوٹل چھے دن سکس ڈیز اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے تو کتنے گھنٹے بنیں گے اس کی کام کی کتنے گھنٹے بنیں گے تو ہم کیا کریں گے ایٹ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹی ایٹ اور جانب وہ بن چکی ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ جو پیمنٹ کا ریٹ ہے ٹھیک ہے وہ ٹوٹی کے حساب سے وہ دیتے ہیں مطلب ایک گھنٹے کی چالیس روپے دیتے ہیں پھر آپ یہ بتائیں کہ ٹوٹی ایٹ مطلب ٹوٹی ایٹ اور اس نے کام کیا ہے تو کتنا مطلب اس کو پیمنٹ ملے گی کتنے پیسے ملیں گے تو ہم جو ٹوٹی ایٹ ہمارے پاسان سے رہا تھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹوٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک ہفتے کے اس کو انیس سو بیس روپے جو ہے نا وہ دی ہیں نائنٹین ٹوٹی اتنے جو ہے نا وہ اس کو پیمنٹ کی گئی ہے اب دیکھیں کہ یہ بھی جو کوسٹن ہے نا مطلب جو فائف پائنٹ ٹو گا اس میں تو سارا بلوں کے بارے میں ہے گینس کا بیل الیکٹر سیٹی کا بیل اور اس طرح سے لیکن جو یہ والا ہے نا یہ والا یہ فائف پائنٹ ٹری جو ایسر سائز ہے ٹھیک ہے یہ مطلب اس وجہ سے ایزی ہے کیونکہ اس میں ٹائم کے بارے میں اب دیکھیں کہ یہاں پہ سیون اور فور موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سیون میں سے فور بس نا اس میں مائنس کر دیں گے یا پلاس کر دیں گے بس ٹھیک ہے جی لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ یہ تو گھڑی ہوگی نا پوری واش ہے تو واش میں پورا ٹائم گھومتا ہے اپنے ایک ایک ڈیجٹ جو ہے نا اس کو ایسے ایسے کاؤنٹ کرنا ہے اس کے بعد جا کے آپ کے پاس آرز بنیں گے تو یہ اس کی کمپیریزن میں کچھ ایزی ہے وہ ایزی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس واش ہمارے سامنے ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مطلب نو کے بعد ٹھیک ہے یہ کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں یہ کس طرح سے واش چلتی ہے یہ کتنے اس میں آرز آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ سالف کر سکتے ہیں جو پچھنے پر ایک سرسائز ہو اس میں تھوڑا سا ایشو ہی یہ آرہا ہے کہ بلز کام کیسے پتا لگائیں گے کہ اب یونٹ کی کیا قیمت ہے اس سے پہلے یونٹ کی کیا قیمت تھی اور وہ ایک ایک یونٹ الگ الگ سے مطلب ڈیفرنٹ دیتا ہے اور ان سب کو پھر آخر میں لاس میں پلس کرنا ہوتا ہے لیکن وہ جو یونٹ کی پرائز ہے وہ ہی ہمیں ایکچول میں کلیر نہیں ہو رہی ہوتی اور ہمیں وہ ایجاد رکھنی پڑتی ہے مطلب رٹہ مارنا پڑتا ہے ایک طرح کا تو اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اسلام علیکم کیسے آپ ابھی ہم نے کرنا ہے 5.3 ایکسرسائز کو دیکھیں کہ اس میں ہمیں سب سے پہلے جو چیز بتائے گی ہے وہ یہ بتائے گی ہے کہ نمبر آف ویکس ان منت کہ ایک منت کے اندر کتنے ہفتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ساتھوہ دن ہوتا ہے یعنی کہ سنڈے وہ اس کی چھٹی ہوتی ہے تو چھین دن جانا یہ کام کرتا ہے اس کی بعد اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل ورکنگ ڈیز کتنے ہوگے مطلب وہ کتنے دن کام کرتا ہے ہم کیا کریں گے اس والے فور کو اور اس والے سکس کو دونوں کا آپ اسے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹی فور آنسر آ جائے گا اب ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ کتنی ہے مطلب اس کو کتنی پیمنٹ ملتی ہے آپ کو کوسٹن کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ ایک دن کی اس کو ٹو ہنڈڈ ملتی ہے مطلب ایک دن کا وہ ٹو ہنڈڈ کمال لیتا ہے تو ٹو ہنڈڈڈ کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ٹوٹی فور کے ساتھ کیونکہ ٹوٹی فور ڈیز وہ کام کرتا ہے جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹی ایٹ ہنڈڈ آ جائے گا تو یہ آپ کا آنسور آئے گا کہ مطلب اتنا وہ کمال لیتا ہے اتنی اس کی پیمنٹ جائے وہ بن جاتی ہے اب ہم نے یہ بتانا ہے جو نیکسٹ ہے نا اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ورکنگ اورز بتایا ایک انسان ہے سنیم شاید نیم ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایٹ گھنٹے کام کرتا ہے آٹ گھنٹے وہ تقریبا پورے ایک دن میں ایک دے کے اگر بات کریں نا تو ایک دے میں 24 آرز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا 24 آر میں سے وہ صرف ایٹ گھنٹے کام کرتا ہے آٹ گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ویک کے اندر وہ کام کتنے دن کرتا ہے تو یہ بھی آپ کو کوسٹن کے اندر بتا دیئے گیا ہے کہ ایک ویک میں وہ صرف چھے دن کام کرتا ہے اور ایک منت میں کتنے ویک ہوئے چار ویک ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے ٹوٹل نکالیں گے کہ ٹوٹل ڈیز کتنے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیز نکالیں گے چھے دن وہ بندہ کام کرتا ہے اور کتنے ویک چار ویک ان دونوں کا آپ سے ملٹیپلائے کریں گے تو سکسٹی فور آجا گا مطلب ٹوٹی فور سچی ٹوٹی فور ڈیز وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمیں پتہ لگیا کہ ٹوٹی فور اور وہ مطلب کام کرتا ہے جب اتنے دن وہ کام کرتا ہے اب ہر ایک دن میں ایک دن میں وہ آٹھ گھنٹے بھی تو کام کرتا ہے ابھی تو ہم نے ایک منتھ کے حساب لگائے ایک منتھ میں وہ ٹوٹی فور ڈیز کام کرتا ہے اب ایک گھنٹہ جو ہے مطلب اس کی گھنٹوں کا حساب ہم نے لگانا ہے جب ہم سمپل کیا کریں گے ٹوٹی فور کو ایٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ون نائنٹی ٹو آ جائے گا مطلب ون نائنٹی ٹو اور تقریباً وہ کام کرتا ہے اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی پیمٹ کدنی بنتی ہے ایک گھنٹے کی ایک گھنٹہ اگر وہ کام کرے گا تو اس کو ستر پہ ملتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سیونٹی کو ملٹیپلائے کر دینا ہے ون نائنٹی ٹو سے آپ نے سمپل جو ہے نا بیسیکلی وہ ملٹیپلائے کرتے جانا ہے اور آپ کو بتا دیئے گئی ہیں یہ بھی پتا ہے آپ کو یہ آپ کو بیسے پتا ہوتا ہے کہ ایک ماند کے اندر فور ویکس ہوتی ہیں پھر آپ ان کو ملٹیپلائے کریں گے ٹوٹی فور آ جائے گا پھر آپ اس کو ایٹ سے ملٹیپلائے کریں گے ون نائنٹی ٹو آ جائے گا پیمنٹ نکال نہیں ہے تو آپ سیونٹی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا آنسر اس کا تو جب ہم سیونٹی کو ون نائنٹی ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس تھرٹین تھوزنڈ فور فورٹی آ جائے گا تقریباً تیرہ ہزار چار سو چالیس رویہ اس کو ایک منت کے بعد ملتا ہے اب ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے اوبر ٹائم لگایا ہے ون پوائنٹ فائف پر اور مطلب ایک گھنٹے کے اوپر اس نے ٹائم لگایا ہے ٹھیک ہے مطلب اوبر ٹائم اس نے لگا کہ تو وہ کتنا بن گیا تو سیونٹی کو ہم کیا کریں گے ون پوائنٹ فائف سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ایک سو پانچ رویہ بن جاتے ہیں اب ہمیں نیکسٹ یہ فائن کرنا ہے مطلب وہاں پہ سٹیپس ہیں کوسٹن کے آگے سٹیپس ہیں وہ اے پارٹ تھا جو ہم نے یہ ملٹیپلائے سال کی تھی اب پارٹ بی میں ہم نے اوپر ٹائم کے بارے میں بتا دی گے تو بان سیرو فائف بنتا ہے سیونٹی کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے کیونکہ ایک گھنٹے کا ستر روپیہ ملتا ہے ٹھیک ہے سیونٹی روپیز ملتے ہیں اس وجہ سے آپ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرو گے اب اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے نا سی والا اس میں اس نے بتا دیا کہ ورکنگ اور فوٹی ہے یہ آپ کو نا کوسٹن کے لانس میں بتا دیا ہے اس نے پارٹ سی میں اگر فوٹی ہوں تو پھر کیا ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے یہ والا جو ہے اوبر ٹائم والا اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے فوٹی کے ساتھ تو آپ کے پاس آنسر آجائے گا فوٹی ٹو ہنڈرٹ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فوٹی ٹو یہ مطلب اس کا ایکسٹر ٹائم لگا ہے اور یہ جو اس نے ویسے مطلب میند کی ہے ان دونوں کو کیا کریں گے آپ اس میں پلس کر دیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا آنسر سیمیٹین تھوزنٹ سکس فوٹی مطلب یہ کہ تقریباً وہ ستہ نہزار کی قریب قریب جو ہے نا وہ کما لیتا ہے ایک منت کے اندر اوبر ٹائم بھی لگاتا ہے اور ایک اس کی اپنی اریجنل پیمنٹ ہے